اسلام علیکم یورو نیئر ہلو اسلام علیکم واریکم اسلام فرمائیے میں ایتلامپک سٹی سے رضیہ شنواری بول رہی ہوں جی پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے آیا یہ غلام نوکر کو یا کیڈی کو کہتے تھے اور پھر میرا دوسرا سوال کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدد بلال کو خرید لیا تھا کیا پہلے زمانے میں لوگوں کو بیچا جاتا تھا میرا تیسرا سوال دعا کریں کہ میں حج یا عمر پیچھے لی جاؤں بہت شکریہ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بلکل غلام سے مراد یہ ہے کہ وہ نوکر ہوتے تھے لیکن وہ ایسے نوکر ہوتے جو مملوک ہوتے تھے آج کل کے نوکر کی طرح نہیں آج کل کے نوکر تو آزاد انسان ہے لیکن یہ غلام جو ہے یہ غلام مملوک ہوتے تھے آپ کی ملکیت ہوتی تھی جیسے آپ کی اور مملوک چیزیں آپ کی گاڑی ہے آپ کا مکہن ہے آپ کی چیزیں ہیں آپ اس کی مالک ہیں اسی طریقے سے وہ غلام جو آپ کی مملوک چیز ہوتی تھی آپ اس کو بیچتے بھی تھے خریدتے بھی تھے تو یہ لونڈیاں اور غلام یہ شری لونڈیاں غلام ہوا کرتے تھے اور قرآن کریم نے اس کی اجازت دے رکھی تھی اور اس کے مطابق جو ہے یہ سلسلہ اس وقت ہوتا تھا تو غلاموں کو خریدہ بیچا جاتا تھا اور یہ ہے کہ یہ اسلام یہ پہلا مذہب ہے کہ جس نے یہ غلامی کو دنیا سے ختم کیا اور بڑی حکمت کے ساتھ ختم کیا دنیا کے اور جو مذہب تھے انہوں نے تو یہ سوسائٹیوں نے یہ غلامی پیدا کر رکھی تھی یونان کی جو قدیم سوسائٹی نے غلامیاں پیدا کر رکھی تھی اور لوگو غلام بنا رکھا تھا آقا جب چاہ اس کو قتل کرتا جیسے چاہ ظلم ڈھاتا تھا ایسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ان کا آقا جو ہے ظلم اسے تمٹھاتا تھا پھر ان کو جیاز ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر آزاد کر دیا اب وہ آزاد انسان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری زندگی کے لئے وقف ہو گئے لیکن یہ کہ اسلام جب آیا تو اسلام نے بڑی حکمت کے ساتھ اس غلامی کو ختم کیا لہذا بہت سے مواقع ایسے بیان کر دیئے کہ اگر آپ نے کفارہ دینا ہے تو آپ کفارے کہیں تیرے ایک غلام آزاد کر دیں یہ کفارہ دینا ہے اتنے غلام آزاد کر دیں تو غلاموں کو آزاد کرنے کے جو گئے بطور فضیلت کے سلسلہ شروع کر دیا تو لوگ غلاموں کو آزاد کرنے لگ گئے تو اس طرح اسلام نے دنیا سے غلامی کو ختم کیا کیونکہ ایک انسان کو کسی دوسری انسان کو غلام اس طرح بنا دینا یہ جو ہے وہ انسانیت کی توہین تھی اسلام نے اس کے خلاف بڑے اچھے انداز سے کام کیا لیکن لوگ آج مغرب دنیا پروپیگنڈا کر دیتی ہے جی اسلام میں دیکھو غلامی ہے قرآن میں دیکھو غلامی لیکن قرآن نے جہاں غلاموں کا ذکر کیا ہمارے یہ بھی تو بتایا کہ دیکھو فہتحریر الرقباتین غلام کو آزاد کرنا یہ تمہارا کفارہ ہے تم نے یہ جنایت کر لیا ہے غلام کو آزاد کر دو تو مطلب کیا غلامی اصل میں ختم کر رہا تھا اسلام اس حکمت کے ساتھ لیکن یہ مغرب اپوزیٹ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ اسلام نے غلامی کو روایت دیا روایت تو تم لوگوں نے دیا یہ اسلام نے بڑی حکمت کے ساتھ دنیا سے غلامی کو ختم کر دیا اور آج دنیا میں غلامی کا کوئی وجود نہیں کیونکہ انسان قابل عزت اور قابل تقریم ہوتا ہے بہت شکریہ بہت خوب